let me be a bit mischievous here جاوید حسین صاحب diplomatic جواب نہ دیجے گا کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساکھ کو تو بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہندوستان اور پاکستان نے ڈبائی دیا لڑ لڑ کے تو یہاں پہ جو پچھلے سال ہوا وہ بھی سیو کے تمام ممالک دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اوور شیڈو ہو گیا سیو اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور جے شنکر صاحب کی لڑائی تھی وہ سامنے آگئی تو اس بار شاید انہوں نے کہا ہو کہ آپ اپنے جو معاملات ہیں وہ بعد میں کریے گا ابھی فوکس ایسیو پہ رکھیں یہ بھی دباؤ ہو سکتا ہے ریجنل ممالک سے ان کے اوپر آپ کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی خواہی یہ تھی کہ ایسیو کے اوپر فوکس کیا جائے جو ایک ملٹی لیٹرل اورگنیزیشن ہے ریجنل اورگنیزیشن ہے اور اس کے جو مقاصد ہیں جو اس کے ابجیکٹیوز ہیں ان کو پرموٹ کرنے کی کوشی کی جائے نہ پاکستان کی کوئی توقع تھی اور نہ اندوستان کا کوئی ارادہ تھا کہ اس وزٹ میں کوئی بائی لیٹرل ایشیوز کو ڈسکس کیا جائے تو یہ بالکل ویل کیلکولیٹڈ میرا خیال میں دونوں طرف سے مووز ہوئی ہیں اور میرا خیال میں یہ بھی کافی ایک پوزیٹیو چیز ہے کہ سیویلائز طریقے سے تھوڑا بہت جو انٹریکشن ان کا عصاق دار صاحب کے ساتھ ہوا ہے جائے شنگر صاحب کا وہ ایک پولائیٹ اور سیویلائز طریقے سے ہوا ہے کرٹیس طریقے سے ہوا ہے تو اس سے زیادہ کی نہ پاکستان میں کسی کو توقع تھی سر یہ اس کی وجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کی جو تبدیلی ہے شاید وہ ان کو پسند آگئی کہ کہا جاتا ہے کہ جو شریف پرادران ہے وہ زیادہ چاہتے ہیں کہ امن ہو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اپنا سٹانس لیا تھا انہوں نے ایک دفعہ وزیراعظم نرندر موڈی کا بارے میں یہ بھی کہا تھا that اسامہ بن لادن is dead but the butcher of بنگول lives تو شاید چونکہ لیڈرشپ فرق ہے اسی لیے بدلاؤ آیا میں نہیں سمجھتا کہ یہ necessarily کوئی اس کا party سے کوئی relationship ہے اس کا تعلق ہے میرا خیال یہ ہے کہ ہندوستان کی overall approach نظر آ رہی تھی کہ وہ نہ تو چیزوں کو پاکستان کے ساتھ aggravate کرنا چاہتے ہیں اس stage پہ نہ کوئی major step positive لینا چاہتے ہیں تو وہ ایک قسم کی neutral قسم کی ان کی position تھی اور پاکستان میں بھی کوئی کسی کی یہ ایسا ارادہ نہیں تھا کہ ہم اندوستان کے ساتھ اس اس ایسیو کے موقع پر کوئی ایسی move کریں جس سے ہمارے جو تقلقات اندوستان کے ساتھ پہلی کشیدہ ہیں وہ زیادہ کشیدہوں تو i think both governments have succeeded in in achieving that objective اور میرا خیال میں یہ بالکل مناسب طریقے سے انہوں نے اس کو handle کیا ہے جی خورم دستگیر صاحب مگر if we come back to the sceo چونکہ آپ foreign minister بھی رہ چکے ہیں اس کو اب دور بیٹھا امریکہ کیسے دیکھ رہا ہوگا چونکہ مجھے اور یورپین یونین کیسے دیکھ رہا ہوگا اس وقت ان کو روس کے پر بہت غصہ ہے چونکہ انہوں نے یوکرین کی اوپر حملہ کیا ہے پھر امریکہ سے ہم امریکہ سے ڈائریکٹلی پیسے تو نہیں رہتے مگر ان کا اسرو رسوخ آئی ایم ایف کی اوپر تو ہے how will they be viewing this sceo summit here in pakistan لیکن ایک بات جو آپ نے سوال پوچھا اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ کیا بدلہ ہے 2023 کے مقابلے میں ایک تھی ہے کہ 2023 میں بھی وزیراعظم تو شہباز شریفی تھے اور انہی کی گورنمنٹ تھی لیکن وزیراع خارجہ جو تھے بلاوان صاحب تھے تو اس وقت دونوں جو حکومتیں تھیں وہ آنے والے elections کی طرف تک رہیں اب جب کہ وہ elections ہو چکے ہیں پاکستان میں پہلے ہوئے اور پھر ہندوستان میں ہوئے تو لہٰذا وہ جو ایک pre election fever تھا وہ اب کم ہو گیا ہے اور اب دونوں حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ stable طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ deal کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کی حد تک یہ تبدیلی آئی ہے ایک سال میں کہ اب واضح ہو گیا ہے کہ ہندوستان کا جو ساؤکھ ایشیا میں influence ہے اس میں بڑی نمائیاں کمی آئی ہے اور تقریباً تمام موالک جو اس region کے ہیں چاہے وہ آہ بگلا دیش ہے یہ کہاں بھی ریسنٹی ایک anti-india change جسے کہا جا رہا ہے وہ آیا ہے اس سے پہلے بھی سریلنکا میں نیپال میں ایون بھٹان میں آہ وہ جو ایک واضح ہمیں ہندوستانی آہ اثر و رسوق نظر آتا تھا اس میں اب دڑاریں پڑنا شروع ہو گئی ہیں تو لہٰذا یہ بھی ایک وجہ ہے بلکہ کچھ ہندوستانی پروفیسرز نے تو یہ لکھا ہے کہ ساؤٹ ایشیا ڈازنٹ ایگزسٹ انیمور وہ ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ہندوستان کو بھی اب ری کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اور یہ ان کی ری کیلکولیشن کا حصہ ہے کہ ایس سی او ان کے لیے ساکھ سے زیادہ اہم ہو دوسرا یہ چھو ہے کہ امریکہ کس طرح دیکھ رہا ہے اس کو ایس سی او کو وہ آج تو شاید ان کے لیے کوئی اتنی پریشانی نہیں ہے لیکن ان میرے خیال میں اگر میں کیلکولیٹ کروں اگلے دس سے پندرہ سال میں ایس سی او ایک چیلنجر ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیں ہمیچہ یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک دفاعی تعاونگی تنظیم کے طور پر اس کو بنایا گیا تھا اگرچہ اب اس کا ریمٹ بہت وسیع ہو گیا ہے تو لہذا یہاں اگر اس کا جو ایس سی او کا معاشی اینجن جو ہے وہ چین ہے اور اس کا دفاعی اینجن جو ہے وہ رشیہ ہے اگر یہ دونوں مل کر اس کو اگلے پندرہ سال میں یا بھی سال میں جس کا ذکر بھی ہوا کہ اپنی پروجیکشن کے لیے پاور کی پروجیکشن کے لیے استعمال کرنا کرو کرتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی امریکہ کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے اور رشیہ کا جو معاملہ ہے اس پر بڑا ایک یوکرین کے اوپر حملہ ہے اس پر مختلف ممالک نے ایون ہندوستان نے بڑا ایک مبہم سا سٹینس لیا ہوا ہے تو یہاں جو ہے وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اب ایران کے اوپر اگر کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا ساؤس چائنہ سین میں ہوتا ہے تو یہ جو ابھی مبہم معاملات ہیں یہ کھل جائیں گے اور بہت جلد ممالک کو سائٹس لینا پڑ جائیں گی اور پھر اس میں یہاں پھر ایسیوں کا کردار جو ہے وہ واضح ہو جائے گا